یا اللہ یا اللہ رحمت پہ تیری ہے آسرات تجھ پہ بھروسہ ہے رب میرا رحمت پہ تیری ہے آسرات الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین مدنی چینل کے ناظرین پروگرام قرآن میں ذکر کردہ حیوانات میں آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں ہم ان جانوروں کا ذکر کرتے ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے آج جن جانوروں کا ذکر ہم نے اس سلسلے میں کرنا ہے اور جن کا قرآن میں ذکر آیا ہے وہ دو جانور ایک بغل اور دوسرا حمار بغل یہ خچر کو کہا جاتا ہے یعنی جسے دراز گوشت بھی کہتے ہیں اور حمار یہ گدھے کو کہا جاتا ہے اپنے ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے اور یہ بیان کرنے سے پہلے کہ قرآن میں کس مقام پر ان کا ذکر آیا ہے پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں مسئیبتیں ٹلتی ہیں پریشانیاں دور ہوتی ہیں مشکلات حل ہو جاتی ہیں ہر قسم کی پریشانی سے نجات مل جاتی ہے اور سلخ روئیہ مل جاتی ہیں جناب سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں مسند احمد میں حدیث موجود ہے خورماتے ہیں کہ جو شخص ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اور اس کے فرشتے ستر مرتبہ اس پر درود بھیجتے ہیں سبحان اللہ کتنی پیاری فضیلت ہے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ نحل کے اندر آیت نمبر آٹھ میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے والخیلہ والبغالہ والحمیرہ لترکبوہ اور گھوڑے اور خچر اور گدے کہ ان پر سوار رہو اور زینت کے لیے اور وہ پیدا کرنے والا ہے جو تم نہیں جانتے یہاں پر ان تین قسم کے جانوروں کا ذکر ہوا گھوڑے خچر اور گدے اور انہیں خاص طور پر یوں بیان کیا گیا کہ یہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہیں کہ ان پر انسان گزشتہ زمانوں کے اندر سواری کرتا تھا اور انہیں اپنی بہترین سواریوں میں شمار کرتا تھا چونکہ عمومی طور پر انسان جن چیزوں پر سواری کرتا تھا وہ یہی جانور تھے اب یہاں پر انہیں خاص طور پر اللہ رب العالمین نے انہیں نعمتوں کے طور پر بیان کیا ہے آج بعض تو جانور جیسے خچر اور گدہ جو ہے اسے حقیر سمجھا جاتا ہے جبکہ فقہانے اور مفسرین نے لکھا ہے کہ انہیں حقیر نہیں سمجھنا چاہیے آیت کا اغلا حصہ اللہ پاک انشاءت فرماتا ہے وَيَخْلُكُمَا لَا تَعْلَمُونَ اور وہ پیدا کرنے والا ہے جو تم نہیں جانتے آیت کے اس حصے کے طاحت مفسرین نے اس بات کو لکھا ہے کہ آج کل جو سواریاں پائی جاتی ہیں مختلف قسم کے جو بائیک ہے گاڑی ہے ریل ٹرین ہے اور اس کے علاوہ جہاز وغیرہ جتنی بھی سواریاں ہیں جن پر انسان سواری کرتا ہے یہ سب بھی اس کے طاحت آ جاتی ہیں کہ حقیقت میں تو انہیں بھی پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہی ہے اور ان سواریوں پر سوار ہوتے ہوئے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے اچھا یہ تو وہ چیزیں ہیں جو بے جان ہیں اس کے برخلاف اگر ہم دوسری سواریوں کو دیکھیں اونٹ، گھوڑے، خچر اور گدے وغیرہ تو یہ وہ ہیں جن میں اللہ نے جان رکھی ہے اور جن میں سے اونٹ جو ایک طاقتور جانور ہے اس کے باوجود بھی اللہ نے اسے انسان کے لئے مسخر کر دیا سفر کر لیتا ہے تو یہ اللہ پاک کا انعام ہے اللہ پاک کا احسان ہے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے ایک مقام تو یہ ہے کہ جہاں ان جانوروں کو انعام کے طور پر ذکر کیا گیا ایک اور مقام کہ جہاں پر اللہ رب العالمین کے ایک پیارے نبی اور ان کے حمار ان کے گدے کا ذکر موجود ہے جی ہاں وہ کونسا مقام ہے اور وہ کس طرح سے ذکر موجود ہے اور وہ کونسے نبی ہیں بخت نصر بادشاہ کا جو دور تھا اس بادشاہ نے یہ ظالم جابر کافر بادشاہ تھا اس بادشاہ نے بنی اسرائیل پر بڑے ظلم و ستم ڈھائے تھے اور بیت المقدس کو اس نے ویران کر کے رکھ دیا تھا وہاں کے باسیوں کو وہاں کے رہنے والوں کو اس نے قتل و غارت گری کے ذریعے بالکل ختم کر دیا اور جو کچھ بنی اسرائیل کے لوگ بچ گئے وہ وہاں سے رہلت کر کے وہاں سے سفر کر کے ہجرت کر کے دوسرے علاقوں میں جا کر پناہ گزر ہوئے اب جب جناب سیدنا عزیر علیہ السلام کا ایک مرتبہ اس مبارک مقدس وادی سے جب آپ کا گزر ہوا تو آپ نے دیکھا کہ وہاں کی جو حالت تھی وہ بڑی خراب تھی کہ وہاں کے لوگوں کے گھر گرے ہوئے تھے اور وہاں آبادی بالکل ویران تھی کوئی موجود نہیں تھا وہاں پر آپ نے ایک جملہ کہا اور وہ جملہ یہ تھا کہ اللہ رب العالمین ان کو کیسے زندہ کرے گا دوبارہ اب وہاں پر ہوا یہ کہ جناب سیدنا عزیر علیہ السلام کچھ دیر آرام کرنے کے لئے وہاں رکھیں اور آپ صبح کے وقت اس بستی میں داخل ہوئے تھے آپ نے آرام کیا اور اسی نیند کے اندر اللہ رب العالمین نے آپ کی روح کو قبض کر لیا آپ کے ساتھ آپ کی سواری ایک گدہ تھا جس پر آپ سوار ہو کر آئے تھے اور ساتھ ہی آپ کے لئے کھانا کچھ خجوریں اور انگور کا شیرہ تھا اب آپ کے ساتھ معاملہ ہوا آپ کی روح کو قبض کیا گیا تو اسی حالت میں آپ سو سال تک وہیں رہے کہا جاتا ہے ستن سال بعد جب اس بادشاہ کی حکومت اور وہاں سے جابریت ختم ہوئی اور وہاں پر لوگوں نے دوبارہ آکے بستی بسائی اور جو بنی اسرائیل کے لوگ ادھر ادھر اطراف میں چلے گئے تھے واپس آکے بسنے لگے وہاں پر اور پھر ان کی آگے نسلیں چلیں اور وہ پھر دوبارہ سے وادی جو ویران تھی اب دوبارہ سے وہ لوگوں کے ساتھ بلکل ایسے ہوئی جیسا کہ ایک آباد وادی ہوتی ہے تیس سال تک یہ معمول رہا ان کے بچے ہوئے ان کی نسلیں چلیں اب جب سو سال کا عرصہ ہوا حضرت عزیر علیہ ربیین علیہ السلام کو وفات پائے ہوئے شام کے وقت اللہ رب العالمین نے آپ کی روح کو واپس آپ کے جسم میں بھیج دیا اور اس طرح سے بھیجا کہ سب سے پہلے آپ کی آنکھوں میں روح آئی آپ کی آنکھوں میں جان آگئی آپ نے آنکھیں کھولی اور آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے پورے جسم کے اندر جان آئی نہ صرف اتنا جب آپ کے جسم میں جان آئی تو اللہ رب العالمین کی طرف سے وہی ہوئی اے عزیر کتنا عرصہ ٹھہرے ہو آپ نے خیال کیا کہ صبح کے وقت آیا تھا آرام کیا ہے تو دن ٹھہرا ہوں گا یا بعض حصہ ٹھہرا ہوں گا تو آپ نے یہی عرض کی بارگاہ ربی میں تو اللہ پاک نے فرمایا نہیں بلکہ تم سو سال یہاں ٹھہرے رہے ہو اور آرام کرتے رہے ہو جنابی سیدنا عزیر علیہ السلام تو وہ سلام نے اٹھ کر جب اس وادی کی اطراف میں دیکھا اس وادی کی جو منظر تھا وہ دیکھا تو آپ حیران ہوئے کہ ابھی جب کچھ حلصہ پہلے میں سویا تو یہ تو ویران تھی اور اب لوگوں کی چہل پہل ہے ہر طرف آبادی نظر آتی ہے اب اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ دیکھو اپنے کھانے کی طرف دیکھو اور اپنے پینے کی طرف دیکھو یعنی وہ جو شیرہ تھا انگول کا وہ خراب نہیں ہوئے آپ نے دیکھا کہ سو سال کے بعد وہ خجوریں بھی ایسی تھی اور وہ شیرہ بھی ایسا تھا ان میں بودھ تک نہ آئی تھی اب اللہ رب العالمین نے فرمایا اب اپنے اس گدے کو دیکھو آپ نے جب اس گدے کو دیکھا تو وہ گدہ مر چکا تھا اس کا گوشت گل سڑ چکا تھا اس کی ہڈیاں بکھر چکی تھی ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی تھی اب جب آپ نے یہ دیکھا پھر اللہ رب العالمین نے اس گدے کو بھی دوبارہ سے پیدا کیا اس کی ہڈیاں جو بریدہ تھا وہ جو ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی تھی وہ جڑنے لگیں پھر جڑ کر پورا ایک دھانچہ بنا دھانچے پر پھر گوشت چڑھنے لگا پھر اس پر اس کی پوری کھال آئی کھال پر پھر بال اگے بال اگنے کے بعد زندہ ہوا اور آپ کی وہ سواری بنا آپ نے یہاں پر یہ منظر دیکھا تو یہ آپ کے لیے اتمنان اور علم اليقین کے لیے تھا کہ وہ پاک پروردگار عالم جو پہلی مرتبہ پیدا کرنے پر قادر ہے وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ دوبارہ اٹھائے گا دوبارہ زندہ کرے گا اب جب وہاں سے آپ سو سال کے بعد واپس اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے تو جب اپنے علاقے میں پہنچے تو وہاں بھی سب کچھ سارا منظر ہی جدا تھا سب کچھ ایک الگ سی صورتحال تھی وہاں کہ جب آپ اپنے گھر پہنچے تو آپ نے دروازہ بجایا تو ایک انتہائی ضعیف خاتون نے دروازہ کھولا آپ نے پوچھا کیا یہ ازیر ہی کا گھر ہے تو وہ بڑیا کہنے لگی کہ ہاں ازیر ہی کا گھر ہے لیکن وہ تو سو سال ہو گئے غائب ہو چکے ہیں ہمیں ملتے نہیں ہیں نظر نہیں آتے ہیں رونے لگی آپ اسے پہچان گئے کہ آپ کے گھر کی کنیز تھی جو آپ کی خدمت کیا کرتی تھی اب آپ کے فراق اور محبت میں وہ رونے لگی اور اس کی حالت یہ ہو چکی تھی زعف کا انتہا تھا یعنی بہت زیادہ کمزور تھی آنکھوں سے بینائی چلی گئی تھی تو آپ نے اسے کہا کہ میں ازیر ہوں تو وہ خوش ہوئی اور کہنے لگی کہ آپ ازیر ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے اچھا چلے ایسا کریں کہ ہمارے جو ازیر تھے اللہ کے نبی تھے وہ تو بڑے مستجابت دعوات تھے ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی آپ وہی ہیں تو دعا کریں میرے لیے اللہ پاک میری بینائی لوٹا دے میں پھر سے آپ کو دیکھ لوں اچھا چالیس سال کی عمر ہے آپ کی سو سال اگرچہ آپ اس دنیا میں وہ یوں آرام کرتے رہے اور آپ کی روح کو قبض کر لیا گیا اس کے باوجود بھی آپ چالیس سال کی عمر کے تھے تو جب آپ نے دعا کی آپ مستجابت دعوات تھے اللہ رب العالمین نے دعا قبول کی اس بڑیہ کی آنکھیں واپس آ گئیں اور اس نے آپ کا دیدار کیا تو یوں جب آپ اپنے سو سال بعد چالیس سال کی عمر میں دوبارہ اپنے گھر آئے تو یہاں پر حمار کا ذکر یوں آیا ہے کہ اللہ پاک نے اسے نشانی کے طور پر یہاں بیان فرمایا وہ یوں کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو دکھایا کہ وہ مالک کیسے دوبارہ ملدوں کو زندہ کرے گا تو یہ ایک واقعہ حمار کا قرآن مجید میں موجود ہے الگ سے حمار کا ذکر بھی موجود ہے اور حمار کی خاصیات میں سے یہ ہے کہ بہت سارے انبیاء اکرام علیہ السلام نے اس جانور پر سواری کی ہے گدے پر سواری کی ہے اور یہ جانور جو ہے نبی پاک علیہ السلام کی سواریوں میں بھی شامل رہا ہے نبی پاک علیہ السلام کے دو حمار یعنی دو گدے تھے جنہیں آپ نے یہ شرف بخشا کہ آپ ان پر سوار ہوئے ایک کا نام عفیر اور دوسرے کا نام یعفور تھا یعفور کا قصہ بڑا خوبصورت ہے خیبر کے موقع پر جب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں مال غنیمت لائے گئے تو ان میں ایک ہمار تھا یعنی گدہ تھا اب نبی پاک علیہ السلام کی شانے تو سبحان اللہ آپ کی بارگاہ میں آ کے تو اونٹ بھی فریاد کرتے ہیں ہرن بھی آ کے آپ کو اپنا دکھڑا سناتی ہے حجر آ کے کلمہ پڑتے ہیں شدر آ کے درخت آ کے جھک جاتے ہیں تو اب انہی میں ایک یہ جو ہمار تھا اس کے بارے میں بھی آتا ہے فقلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ہمار سے کلام کیا اس گدے سے کلام کیا اچھا اب گدے سے جب کلام کیا تو پوچھا مسمک بتاؤ زرہ تمہارا نام کیا ہے تو اب وہ گدہ بھی بولنے لگا اللہ نے اسے قوت گویائی عطا کی وہ کہتا ہے کہ میرا نام یزید بن شہاب ہے پھر اس نے آگے یہ کلام کیا کہ میں ان کی نسل سے ہوں کہ میرے اجداد میں یعنی میری جو پچھلی نسلیں ہیں ان میں اللہ نے ایک ایسے رکھے کہ جن کی نسل سے آگے ساٹھ ہمار ہوئے ساٹھ گدے ہوئے اور یہ سبی کے سبی ایسے تھے کہ جن کی پشت پر کوئی شخص سواری نہیں کرتا تھا سوائے نبی کے یعنی تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی سواریاں ہی بنے وہ ساٹھ گدے اب کہا ان میں سے آخری میں بچا ہوں اور یا رسول اللہ نبیوں میں آخری آپ بچے ہیں آپ کی ختم نبوت کا اعلان کیا کہا کہ جس طرح آپ نبیوں میں آخری ہیں ان حماروں میں جن کو یہ شرف ملا تھا کہ جن پر انبیاء سواری کرتے تھے یا رسول اللہ ان کی نسل سے اب میں باقی ہوں اور میرا یہ جو مالک تھا یہودی یہ مجھے بڑا مارتا تھا وہ اس وجہ سے مارتا تھا کہ میں اسے اپنے اوپر سوار نہیں ہونے دیتا تھا کہا یہاں تک کہ وہ ریپیٹ پر ضربیں لگاتا تھا بڑا مارتا تھا اس کے باوجود میں اسے اپنے اوپر سوار نہیں ہونے دیتا تھا اور اکا اب آپ کی خدمت میں آ گیا ہوں تو یہ شرف چاہتا ہوں کہ آپ پچھ پر سواری کریں نبی پاک علیہ السلام نے جب اس کا یہ دکھڑا سنا اس کی یہ باتیں سنی کہ اس پر اتنا ظلم ہوا اس کے باوجود اس نے اپنے مالک کو اپنے اوپر سوار نہیں ہونے دیا تو آپ نے فرمایا تم تو یافور ہو آپ نے اس کا نام یافور رکھ دیا اب سبحان اللہ کہا جاتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے جب کسی صحابی کو بلانا ہوتا کسی شخص کو بلانا ہوتا تو اس گدے کو وہ بھیجتے پیارے آقا بھیجتے تو یہ گدہ جاتا ان کے دروازے پر اور جا کر دروازے کو اپنے سر سے بجاتا اور اپنے سر سے اشارہ کرتا کہ حضور بلا رہے ہیں نبی پاک نے بلایا ہے تو اب وہ صحابی بھی سمجھ جاتے کہ واقعی حضور کا بلاوا ہے کہ حضور کی سواری آئی ہے لینے تو وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے چل کے حضور کی بارگاہ میں آ جایا کرتے تھے نبی پاک علیہ السلام نے اسے شرف بخشا کہ حضور نے اس پر سواری کی آپ جب اس دنیا سے ظاہری وصال فرما گئے نبی پاک تو یہ چونکہ بڑی محبت کرتا تھا آپ سے اور شدت کی محبت کرتا تھا فراق میں رکھا رکھا سا رہتا تھا اور اداس اداس سا رہتا تھا حضور کا فراق برداشت نہیں ہوتا تھا یہاں تک کہ لکھا ہے حدیث میں ابن عساکر کے کہ اس یافور نے پھر ایک کوئے میں جو حیسم کا تھا اس کوئے میں جا کے گر کے اپنی جان دے دی اس صدمے کو برداشت نہیں کر سکا تو یہ ایک عاشق رسول گدہ تھا جسے حضور سے اتنی محبت تھی اور حضور نے اسے نام بھی دیا تھا اور پہلے آقا کی عادت مبارکہ تھی کہ وہ آپ اپنی چیزوں کے اپنی سواریوں کے نام رکھا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے جو مسلم شریف میں موجود ہے بہت مرتبہ دیکھتے ہیں ہم گدہ رینکتا ہے یعنی وہ جو شور کرتا ہے چیختا ہے اپنی آواز میں تو یہ کیوں چیختا ہے نبی پاک علیہ السلام نے علشات فرمایا جناب سیدنا ابو حدیدہ راوی ہیں کہ جب تم گدے کو رینکتا دیکھو تو اس وقت اللہ پاک کی پناہ مانگا کرو شیطان سے تو اس چیز پر بھی عمل کیجئے گا کہ جب اس گدے کو رینکتا ہوا دیکھیں اللہ رب العالمین کی پناہ مانگیں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کریں اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کی سواریوں میں خچر کو کہتے ہیں جس کا ذکر ابتدا میں آیا تھا بغال اور بغل کی جمع بغال یعنی خچر اور نبی پاک علیہ السلام کی سواریوں میں چھے بغال یعنی چھے خچر تھے اور ان میں سے ایک کا نام دلدل بھی تھا اور یہ جو خچر تھا نبی پاک علیہ السلام نے جسے اپنی سواری بنایا اور اسے یہ شرف ملا کہ اسے ایک بہت بڑی عمر بائی اس نے اور یہاں تک لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی وسال زہری کے بعد بھی جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی وہ زندہ تھا اور جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس پر سواری فرمائی پھر جناب سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ و جل کریم کے دور خلافت میں بھی حیات تھا آپ نے بھی اس پر سواری فرمائی پھر آپ کے شہزادے امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس پر سواری فرمائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس پر سواری فرمائی اور آپ کے ایک اور بیٹے محمد بن حنفیہ حضرت علی کے شہزادیں انہوں نے بھی اس پر سواری فرمائی اتنی بڑی اس نے عمر پائی تھی اور اللہ رب العالمین نے اس سے یہ سعادت دی تھی کہ ربی پاک علیہ السلام نے اس پر بھی سواری فرمائی تھی اسلام کی خوبصورت تعلیمات میں سے یہ بھی ہے کہ جانوروں پر بھی حسن سلوک سے ساتھ ان سے پیش آیا جائے ان کے ساتھ بھی اچھا برطاؤ رکھا جائے اور اچھا رویہ رکھا جائے کہ اس کا ثواب بھی ہے اور جس کے اور بھی دنیاوی فوائد ملتے ہیں ایک بزرگ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جناب سیدرہ شیخ عثمان حید رحمت اللہ تعالی آپ کا واقعہ کچھ یوں ملتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ چادر اوڑے جا رہے تھے اور آپ ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتے تھے ایک اچھے شان و شوکت والے علاقے اور شان و شوکت والے خاندان سے آپ کا تعلق تھا چادر اوڑے آپ نکلے تو آپ نے دیکھا رستے کے اندر ایک گدہ ہے جس کی پیٹ پر زخم ہوئے پڑے ہیں اور زخم اتنے گہرے ہیں کہ گوشت تک ان زخموں سے نظر آتا ہے اور کوئے اس گدے پر بیٹھ کر اسے وہاں سے نوچ کر کھا رہے ہیں اور اسے بڑی تکلیف ہو رہی ہے آپ نے جب یہ معاملہ دیکھا اور یہ واقعہ آپ کے بزرگ بننے اور آپ کے نیک صیرت ہونے سے پہلے کا ہے یعنی اللہ پاک نے آپ کو کتنا بڑا انعام دیا سنیے آپ نے جب یہ دیکھا تو آپ نے اس گدے کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے اچھا برطاؤ کرتے ہوئے آپ نے اپنی چادر اتار کے اس کی پیٹ پر ڈال دی تاکہ اسے تکلیف نہ ہو وہ کوئے اسے نوچ کرنا کھانے لگ جائیں اور جب آپ نے اس کی پیٹ پر یہ چادر ڈالی تو اس کے دل سے بھی کوئی تھنڈی آہ نکلی ہوگی یعنی سکون اسے بھی ملا ہوگا تو اس سکون کی وجہ سے اسے جو راحت ملی وہ ایسی مقبول ہوئی آپ کا وزرگان دین میں نام آتا ہے جناب سیدنا شیخ عثمان حیری رحمت اللہ تعالی تو یہ آپ کا ایک واقعہ ایک اور گدے سے متعلق واقعہ جو ملتا ہے اور بڑا دل دہلا دینے والا واقعہ جیسے شرح السدور میں بھی ذکر کیا گیا ہے وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جناب سیدنا عوام بن حوشب رحمت اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک رات میں میں قبرستان کے پاس سے گزرا اور میں نے دیکھا کہ ایک قبر سے دھوان اٹھ رہا ہے کچھ دیر بعد وہ قبر شک ہوتی ہے کھل جاتی ہے اور اس میں سے ایک شخص نکلتا ہے جو گدے کیسی صورت کا ہوتا ہے یعنی اس کی شکل گدے کی ہوتی ہے اور حالت یہ ہوتی ہے کہ اسی کے پاس ایک سیاہ رنگ کا یعنی کالے رنگ کا ایک فرشتہ ہوتا ہے جو اسے گرز سے اس کے سر پر مارتا ہے لوہے کا ایک اوزار جس سے کوٹایا مارا جاتا ہے کسی چیز کو ٹھوکا جاتا ہے جو گدے کی صورت میں تھا اس کے سر پر مارتا وہ چیختا ورینکتا اور پھر اسے کھینچ کر قبر کے اندر لے جایا جاتا یہ منظر آپ نے دیکھا آپ بڑے حیرت زدہ اور خوف زدہ ہوئے کہ اتنے سخت عذاب میں مبتلا ہے ایسا کون سا جرم کر بیٹھا وہیں قریب ہی قبرستان کے آپ نے ایک بڑی خاتون کو دیکھا اور اس سے اس بات کا ذکر کیا اور معاملہ پوچھا کہ دریافت کیا کہ ہوا کیا اس کے ساتھ اس نے ایسا کون سا جرم کیا ہے تو وہ عورت بتانے لگی یہ جو شخص ہے یہ بڑا نافرمان تھا بدکاریاں کرتا اور شراب نوشی کرتا تھا اللہ پاک کی نافرمانی کیا کرتا تھا اللہ رب العالمین کا حکم نہ مانا کرتا تھا جب اس کی والدہ اس کو سمجھاتی اسے ان کاموں سے بنا کرتی اور راہ حق کی طرف آنے عبادتیں کرنے کی طرف بلاتی تو یہ والدہ کو معاذ اللہ یوں کہتا چیختی رہ جیسا کہ گدہ رنگتا ہے یعنی جیسے گدہ بولتا ہے اپنی آواز میں اسی طرح تو بھی معاذ اللہ بولتی ہے اب اس کا یہ جو جملہ تھا ماں کو کہنا ہے کہ چیختی رہ جیسا کہ گدہ رنگتا ہے وہ اللہ رب العالمین کو کتنا ناپسند ہوا کہ گدے کے رنگنے کی طرح ماں کو کہا تھا چیختا رہا اللہ نے قیامت تک کے لیے اسے ایسا عذاب دیا کہ وہ اب قبر کے اندر سے نکلتا اور گدے کتنا رنگتا چیختا تھا اس کی شکل گدے جیسی ہو گئی تھی والدین کی نافرمانی کی کتنی بڑی وعید ہے اور کتنے نقصانات ہیں علماء نے لکھا ہے کہ والدین کے ساتھ برا سلوک کرنا والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنا یہ تو ایسی برائی ہے کہ جس کا نہ صرف آخرت میں انجام برا ہوگا بلکہ دنیا میں بھی وہ سزا پا لیتا ہے دنیا میں جس کمتنگی ہو جاتی ہے پریشانیاں گھیل لیتی ہیں اور ظلیل و خوار ہو جاتا ہے اور یہاں ابھی جو ہم نے یہ واقعہ سنا یہ بتاتا ہے کہ قبر میں بھی اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے اور پھر نبی پاک علیہ السلام کی تو حدیث ہے نا کہ والدین کی رضا ہی میں اللہ کی رضا ہے اور والدین کی ناراضی میں اللہ بھی ناراض ہوتا ہے تو اب اس واقعے سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ والدین کے ساتھ نہ صرف حسن سلوک کرنا ہے بلکہ انتہا کا حسن سلوک کرنا ہے اور اچھا ربیہ رکھنا ہے کہ یہ تو وہ خوبصورت نعمتیں ہیں کہ جو انسان کو اگر کہا جائے کہ اس کے ظاہری آزا کے بعد جو سب سے بڑی نعمت اسے دنیا میں ملی ہے تو وہ والدین کی صورت میں ہے کہ ماں کا رحم ماں کی شفقت ماں کی محبت اسے اللہ رب العالمین کے رحمان ہونے کا بتاتی ہے کہ یہ ماں اتنے رحم کرتی ہے اتنی شفقت کرتی ہے تو وہ رحمان جس کی صفت رحیم ہے جو خود رحمان ہے وہ کتنا رحیم ہوگا تو یہ خوبصورت نعمتیں ہیں ان کی اطاعت ضروری ہے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ضروری ہے تو اس واقعے سے یہ بھی سیکھنا ہے کہ والدین کے ساتھ صرف حسن سلوک کریں بلکہ ایسا خوبصورت انداز اپنائیں کہ والدین راضی ہو جائیں کہ والدین کی رضا ہی میں اللہ کی رضا ہے اللہ پاک ہمیں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خاص طور پر یہ جو نعمتوں کا ذکر ہوا یہ سواریوں کا ذکر ہوا اور اس کے علاوہ اور اللہ پاک کی بہت ساری نعمتیں ہیں نعمتوں کا شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہمیں اس دنیا کے اندر آخرت کے لیے زادے راہ اکٹھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہِ نبی جل آمین صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم یا اللہ یا اللہ رحمت پہ تیری ہے آسرات تجھ پہ بھروسہ ہے رب میرا رحمت پہ تیری ہے آسرات